مولیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے بات کریں فضائی آلودگی کی لاہور میں گردو غبار اور آلودگی کا راج پر قرار ہے شہریوں کا سانس لینا بھی محال ہو چکا ہے لاہور آج بھی دنیا کا دوسرا آلودہ ترین شہر قرار مجموعی شرعہ دو سو چار ریکارٹ کی گئی مراتی بلی روڈ دو سو پینٹیس امریکی کانسلیٹ میں شرعہ دو سو نو رہی آنکھوں کی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہے آلودگی نے لاہور میں ڈیرے جمع لیے دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور صبح کے اوقات میں دوسرے اور شام کے اوقات میں تیسرے نمبر پر رہا شہر میں مجموعی شرعہ دو سو پندرہ ریکارٹ کی گئی سید مراتب علی روڈ پر آلودگی کی شرعہ دو سو پینٹیس ریکارٹ کی گئی یو ایس کانسلیٹ میں ایک یو لیول دو سو نو ریکارٹ کیا گیا جوہر ٹاؤن میں ائر کوالٹی انڈیکس دو سو چار رہا ماہرین سہت نے شہریوں کو غیر ضروری طور پر گھروں سے نکلنے سے منع کیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ شہری ماس کا استعمال کریں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں پاکستان ایڈیکیشن سٹیٹیٹکس ریپورٹ دو ہزار بائیس تیس کا اجرا کر دیا گیا ہے تعلیمی اداروں میں بارہ فیصد طلبہ کے اندراش میں تین فیصد اضافہ اور آساتزہ کی تعداد میں انیس فیصد اضافہ دیکھنے میں آیا ہے پاکستان انسٹیٹوٹ آف ایڈیکیشن کی تقریب میں وفاقی سیکرٹری تعلیم مہای الدین احمد وانی نے تعلیمی ریپورٹ کی اہمیت پر زور دیا پی آئی کی ریپورٹ کے مطابق چوہتر فیصد پرائیمری سکولوں میں بنیادی حفظان صحت کی سہولیات اور نانویں فیصد سکولوں میں پینے کے پانے کی سہولیت کا فقدان ہے پرائیمری تعلیم میں مجموعی داخلے کا تناسب اٹھتر فیصد تک پہنچ چکا ہے جس میں تیراسی فیصد بچے اور بہتر فیصد بچیاں شامل ہیں تعلیمی اداروں کی تعداد تین لاکھ تیرہ ہزار چار سو چودہ سے بڑھ کر ساڑھے تین لاکھ پہنچ چکی ہے پاکستان میں چھبیس ملین بچے ابھی سکول سے باہر ہیں پرائیمری میڈل اور آلہ سانمی کی صداح پر مزید چیلنجز درپیش ہیں ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر محمد شاہید نے ریپورٹ پر بتایا کہ سابقہ تعلیمی سال میں چھپن ملین طلبہ کا اندراج ہوا جو کہ تین فیصد کا اضافہ ہوا مہکمہ سکول ایڈوکیشن پنجاب کا ٹریننگ اینڈ اسیسمنٹ ٹیسٹ ناکام لاہور سمی صبح بھر کے اساتزہ نے ٹیسٹ کا مکمل بائیکارڈ کر لیا لاہور بھر کے اساتزہ کے جانب سے ٹی این نے پہلے فیس کا بائیکارڈ کیا گیا ہے ٹیسٹ سینٹر خالی پڑے ہیں اساتزہ ٹیسٹ کے لیے نہیں آئے آن لائن ٹیسٹ کے لیے کمپیوٹر لیبز بھی خالی پڑی ہیں گرینٹ ٹیچرز آلائنس کا کہنا ہے کہ اساتزہ ٹی این نے ٹیسٹ کا سو فیصد بائیکارڈ کیا ہے جبکہ پنجاب پروفیسر اینڈ لیکچر ایسوسیشن نے بھی اساتزہ کا ٹیسٹ لینے سے انکار کر دیا ہے شہر کی اوپن مارکٹ میں مہکائی سے کم آمدنی والا طبقہ پریشان ہے اوپن مارکٹ میں اشیخ ورنوش کے قیمتیں آسمان پر اور یوٹیلٹی سورس پر سبزڑی کی بہا لینا ہونے سے عوام کی مشکلات بڑھ چکی ہیں شہر کی اوپن مارکٹ میں مہکائی نے عوام کی مشکلات بڑھا دی ہیں بنیادی اشیخ ورنوش کے قیمتیں آسمان پر ہیں اوپن مارکٹ میں دس کلو آٹے کا تھیلہ 855 روپے اور 20 کلو کا تھیلہ 1710 روپے میں فروخت ہو رہا ہے پرچون میں دکانداروں نے اپنے اپنے ریٹس لگا رکھی ہیں دس کلو کا تھیلہ 855 سے 870 اور 20 کلو 1810 سے 1850 روپے میں فروخت ہو رہا ہے درجہ اول گھی کی قیمت 500 اور فروخت 518 روپے میں ہو رہا ہے درجہ دوئم کی قیمت 470 اور 480 سے 480 روپے فی کلو گرام ہو رہا ہے چینی ہول سیل 132 اور پرچون میں 140 سے 145 روپے فی کلو گرام تک فروخت ہو رہی ہے جبکہ کم آمدنی والے طبقے نے وزیراعلا سے کھانے پینے کی بنیادی اشاہ کی قیمتیں کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے نیب لاہور میں مہانہ کھولی کے چہرے کا انکار ڈی جی نیب لاہور امجد مجیدولت نے ملزمان کے گرفتاریاں اور ریکاوری سے مطالق سائلین کو آگاہ کیا متاثرین کے شکارت پر ڈی جی نیب نے موقع پر احکامات جاری کیے مزید تفصیلات دیکھتے ہیں اس ریپورٹ میں نیب لاہور کی کھولی کے چہری میں 250 سے زائد متاثرین نے شرکت کی سٹیڈ لائف، کوپریٹیو ہاؤسنگ سوسائیٹی، پام وزٹا ہاؤسنگ، پرائیم زون اور بولڈ ویجن کے متاثرین نے شرکت کی دیگر متاثرین میں فار یو ریل ٹریڈرز، نیو لاہور سٹی، کاسم گارڈن اور ڈیفنس پیرادائز، فیصلہ باد کے علاوہ رہیم سٹور کے ملازمین نے بھی شرکت کی جی صاحب نے ہم بڑی صلی سے ہماری بات دنی we are grateful to him کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا اور بڑی ہمیں حاصلہ بھی دیا اور ہمیں ہمیں بھی دیا کہ انشاءاللہ within one month یہ مسئلہ میں حل کروں گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دوہزار تیرہ چودہ میں بھی انہوں نے نیاب نے ہمیں پورا سپورٹ کیا تھا جترے بھی مسائلز ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کا انہوں نے ایک ایک طریقے سے لوجیکلی اور ٹیکنیکلی اس کا سلوشنز ہمیں بھی بتایا اور ہم سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ جو ان کی اوپن کچھائی رہی تھی اس سے پہلے ہمارے مسائل کا حل ہو جائے گا پام وزٹا کے متاثرین کو ڈی جی نیاب نے بتایا کہ دو ڈائریکٹرز محمود تارک اور آمیر عزیز کو گرفتار کر لیا ہے ملزمان سے تفتیش و ریکاوری کے لیے تیس اکتوبہ تک کا جسمانے ریمانڈ لیا ہے ڈی جی نیاب نے سٹیٹ لائف کوپریٹیو سوسائٹی متاثرین کو بتایا کہ چھ ہزار سات سو پچاس متاثرین کو ڈیویل پلاتوں کا ایک ماہ کے اندر پوزیشن دلوایا جائے گا سائلین کا کہنا تھا کہ نیاب کی کھولی کے چیاریوں کا سلسلہ متاثرین کے لیے ٹھنڈی ہوا کا جھوکا ہے یہ میرا بیٹے کا بیٹا ہے پوتا میرا اس کو ڈی جی صاحب نے پیار بھی دیا ہے اور اچھے طریقے سے اس کو کہا کہ اس کے میں پیسے جو ہو گئے نا میں اس کے گھر پر چاہوں گا آپ نہ آیا کریں بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہماری عزت بھی کی رسپیکٹ بھی کی ہے ہم بھی ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں ہم لوگوں کو بہت تہا خوشی ہوئی ہے کہ بی جی ناپ صاحب نے ہمارے ساتھ اس کیس میں بہت تعبون کیا ہے ناپ کی ٹیم نے پوری انویسٹیگیشن کی ہے اور اس میں انہوں نے بڑی ہماری معافلت کی ہے ہر طرح کی بی جی ناپ امجد نجید اولخ نے بتایا کہ فار یو ریل ٹریڈرز کیس میں ناپ میں 583 ملین مالیت کے 800 کلیم محصول ہوئے ہیں ملزمان کے نام پی سی ال میں شامل کر کے دیگر اداروں سے حساس آجات کی تفصیلات طلب کر لی ہیں اب آپ کو براہ راسلے جلتی ہیں وڈیرہ ہوسٹ ٹرائکورن ویلش میں ایم پی اے بی بی وڈیری اور ایم پی اے میاں عمران جاوید کے جانب سے وصیرعالہ مریم نواز کے سالگیرہ کے مناسب سے تقریب کا نکات کیا گیا سباہ وزیر اخواجہ عمران عصیر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں مریم کا وعدہ ہے ہیلتھ کا سہولت ہو ایڈوکیشن کی سہولت ہو کوئی سہولت ہو انشاءاللہ آپ کی دیلیس تک پہنچے گی مریم نواز اللہ آپ کو حمد دے غریب کا دکھ دور کرنے کی اللہ آپ کی مدد رہنمائی فرمائے پنجاب کے مسائل کو حل کرنے کی انشاءاللہ آپ ہمارا فقر ہیں آج آپ کو سالگیرہ کی دھیروں مبارک باتیں اللہ آپ کو ایسی سینکڑوں ہزاروں خوشیاں دیکھنے نصیب فرمائے پاکستان زندہ بات میاں نواز شریف زندہ بات میاں شباہ شریف زندہ بات ستارہ کالونی فیروز پروڈ کا علاقہ انتظامی نظروں سے اوجل ہو کر مسائل کی اماج کاہ بن گیا ساف پانے کی قلت تباہ حال سڑکیں اور سیورج مسائل علاقہ مکینوں کے لیے وبال جان بن گئے بنیادی سہولیات سے محروم علاقہ مکینوں کا آلہ حکام سے نوٹس لے کر مسائل حل کروانے کا مطالبہ کیا ہے ستارہ کالونی فیروز پروڈ کے مکین کئی سالوں سے بنیادی سہولیات سے محروم ہے علاقہ کی تباہ حال گلیاں سیورج مسائل اور ساف پانے کی قلت کے باعث علاقہ مکین شدید مشکلات سے دوچار ہیں کھلوے مین ہولز اور ناہوار گلیوں نے علاقہ مکینوں کی عامد و رفت متاثر کر رکھی ہے جبکہ ساف پانے کی قلت نے روز مرہ کے معمولاتے زندگی مفروض کر رکھی ہیں علاقہ مکین ساف پانی خرید کے روز مرہ کے ضروریات زندگی پوری کرنے پر مجبور ہیں ستارہ کالونی کے مکینوں نے شکوا کیا کہ انتظامی ادارے شکایات کے باوجود کام نہیں کرتے ساندھا کلانٹی نمبر چار بند روڈ کے مکین بنیادی سہولیات سے محروم ہو گئے ساف پانے کی قلت تباہ حال سڑکیں اور سیورج مسائل علاقہ مکینوں کے لئے وبالے جان بن گئے علاقہ مکینوں کا آلہ حقام سے مسائل حل کروانے کا مطالبہ کیا ہے چار نمبر ٹی ساندھا کلانٹی علاقے میں بنیادی سہولیات کے فکتان کے باعث علاقہ مکینوں کو صاف پانی تباہ حلکلیاں اور بدترین سیورج مسائل کا سامنا ہے علاقہ مکینوں کا کہنے کے درپیش مسائل کے باعث معاملات زندگی بری طرح متاثر ہیں اور زندگی آجیرن بن چکی ہے گھروں کے باہر جمع گندگی اور گلازت میں سانس لینا بھی محال ہے مچھروں کی بھرمار ہے لوگ بیمار پڑھ رہے ہیں علاقہ مکینوں نے پانی کے قلت کا بشکوا کیا اور کہا کہ سخت گرمی میں صاف پانی کا حصول انتہائی مشکل ہے مکینوں نے مطالبہ کیا کہ عالی حکام درپیش مسائل فوری حل کروائے اب یہاں پر بات کریں گے ریور فرنٹ راوی اربن ڈیولیمنٹ اتھارٹی کی جانب سے کمیونٹی ڈیولیمنٹ کا کام ترجیحی بنیادوں پر جاری رہاشی منصوبے چہار پاکوان اور ٹوک کے درمیان آنے والے گاؤں کو موڈل انداز میں ڈویلپ کرنے کا فیصلہ کیا گیا گاؤں کو موڈرن طرز پر موڈل گاؤں بنانے پر کام کا آغاز کر دیا گیا ہے نوری نت کے نام سے مشہور نت ویلیج کے لیے تمام بنیادی سہولیات کی فراہمی کا عمل جاری ہے وزیراعلا اور سی او عمران امین کے ویئن کے مطابق گاؤں میں ہیلتھ سکول سڑکیں سٹریٹ لائٹس سینیٹیشن کو مثالے بنانے کے لیے کام شروع کر دیا گیا روڑا انتظامیہ کے مطابق سیوریت سکول فیٹریشن پرانٹ صحت کی سہولیات کی بحالی سڑکوں اور سینیٹیشن کے نظام میں بہتری اولین ترجیح ہے نت ویلیجز میں کمیونٹی سینٹر تعمیر کیا جا رہا ہے تاکہ مکین خصوصا خواتین کو ہونر بند کیا جا سکے ڈی سی لاہور کا جوہر ٹاؤن کے علاقے میں صفائی اور دیگر انتظامیہ مرکہ جائزہ اسیسٹنٹ کمیشنر اقبال زون کے ڈی سی لاہور کو بریفنگ علاقے میں صفائی کی انتظامات میں بہتری لانے کے لیے کابشیں جاری ہیں اشید ضروریہ کے قیمتوں کے بھی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا نے صفائی انتظامات کے مسلسل نگرانے کی ہدایت کی اشید ضروریہ کے قیمتوں کے مسلسل اور کڑی نگرانی کی جائے کبضہ مافیا کے جلد نشان دہی کر کے انہیں ایک قانون کی گریفت ملائیں ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا کا شاہپور ملتان روٹ میں بھی صفائی اقدامات کا جائزہ لیا الڈوی ایم سی ورکرز کو صفائی نظام میں بہتری لانے کی ہدایت کی سید موسیٰ رضا کی پائن ویلاس میں ڈنگی ورکرز سے بھی ملاقات کی انہوں نے کہا کہ ڈنگی کے معاملے میں کتاہی ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی ڈی جی ایل ڈی ای تاہیر فاروق کا جوہر ٹاؤن کے مختلف بلوکس کا دورہ تجاوزات کے خلاف آپریشن کا جائزہ لیا تاہیر فاروق نے جوہر ٹاؤن کے مختلف بلوکس کا دورہ کیا چیف انجینئر ایل ڈی ای اسرار سائید دیریکٹر ہاؤزین سیون معظم رشید اور متلکہ افسران موجود تھے معظم رشید نے واگزار کر پائے املاک کے بارے میں بریفنگ دی بتایا گیا کہ ایک انال کے نو پلوٹ بارہ مرلے کے سولہ پلوٹ سے تجاوزات اور قبضہ ختم کروایا گیا ہے ایل ڈی اے کے قیمتیں اراضی پر بنی آرزی اور پختہ تجاوزات ختم کی گئیں جوہر ٹاؤن کے مختلف ڈاک سے ایل ڈی اے کے قیمتیں پراپرٹی کو واگزار کروایا گیا وائس جیئرمن واسا چودری شہباز احمد کا وائس جیئرمن واسا چودری شہباز احمد نے سالانہ تقریب تقسیم انعامات بے بطور مہمانے خصوصی شرکت کی تقریب میں وائس جیئرمن واسا نے طلبہ کی تعلیمی کامیابی کو صراحہ اور نمائی کارکردگی دکھانے والے طلبہ کو انعامات سے نوازا وائس جیئرمن واسا نے طلبہ کو ہدایت کی کہ وہ اپنی تعلیم پر مکمل توجہ مرکوز کریں اور ملک و قوم کے لیے اپنا مصبت کے دار ادھا کریں لاہور ہائی کورٹ باری سوسیشن میں سیاسی کارکن کی زندگی کے انوان سے سیمینار مناقض ہوا سردار لطیف خوصہ فرہت اللہ بابر ربیہ باجوانے شرکت کی مقررین نے سیاسی کارکنان کو ان کی جدو جہد پر خراج تحسین پیش کیا فرخندہ اینڈ شورت بخاری ویل فیر سوسائٹی نے لاہور ہائی کورٹ باری سوسیشن میں سیمینار کا احتمام کیا سیاسی کارکن کی زندگی کے انوان سے سیمینار میں سردار لطیف خوصہ فرہت اللہ بابر ربیہ باجوانے شرکت کی رکھنے قومی اسمبلی سردار لطیف خوصہ نے کہا سیاسی کارکنان نے ملکی بے پناہ خدمت کی ہے اب یہاں پر بات کریں کریسنٹ سکول شادمان میں تیسرے سالانہ ایروبکس مقابلوں کا نکات کیا گیا یونی گروپ کا بڑا اعزاز تین پوزیشنز اپنے نام کر لی کریسنٹ سکول شادمان کیمپس میں ہونے والی تیسری سالانہ ایروبکس مقابلوں میں یونی گروپ آف انسٹیٹوشنز نے تین پوزیشنز اپنے نام کر لی انڈر ٹویلو کٹیگری میں یونی گروپ آف انسٹیٹوشنز کے ویسٹ ووڈ کیمپس نے دوسری اور یونی گروپ اے تریانوی کیمپس نے تیسری پوزیشن حاصل کی جبکہ کریسنٹ سکول نے پہلی پوزیشن حاصل کی انڈر سکسٹین کٹیگری میں یونی گروپ نیلم کیمپس نے تیسری پوزیشن حاصل کی جبکہ اس کٹیگری میں کریسنٹ سکول نے پہلی اور دوسری پوزیشن حاصل کی مقابلے میں یونی گروپ آف انسٹیٹوشنز سمیت اٹھارہ سے زائد علمی اداروں کے طلبہ نے شرکت کی مقابلوں میں کامیابی پر چیرمن یونی گروپ پرفیسر عبدالمنان خورم نے طلبہ کو خراج تحسین پیش کیا سیکیٹری ایم ایجنسی سیویسیز ڈاکٹر ریزوان عصیر کا کہنا ہے کہ انٹرنیشنل ایس کیو چیلنج اور ارتھکویک ریسپونس ایکسسائز کے نکات سے ہمارے محفوظ معاشر کا وین دنیا کو دکھانے اور ایس کیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی استدادی کار بڑھانے کا موقع فراہم کیا ایشیا پیسیفک ارتھکویک ریسپونس ایکسسائز دوزار چوبیس کی اختتامی تقریب جوہر ٹون کے ہوتل میں منعقد ہوئی جس کے مہمان خصوصی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق تھے انہوں نے بہتر ایمرجنسی سرپسیز کے لیے عالمی تعاون کی احمد پر زور دیا اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل بڑھت اتنا ہے